اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرم روحانی علاج بزری قرآن کے سیشن سوالات و جوابات سے میں ہوں ساما فضل فسروری تو بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی جانب ناظرین کی جانب سے سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے یہ طریقہ جنات نکالنے کا کیا ثابت ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ طریقہ اختیار کیا یہ کسی کا جن نکالنے تو سب سے پہلے سنانی بن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے طائف پر عامل بنا کر پیجا طائف کی جانب تو مجھے میری نماز میں کوئی وسوسہ آتا مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے اس طرح کے مجھے وسوسے آتے تھے نماز کے اندر میں بھول جاتا تھا میں نے کتنی رکھتے پڑھی ہیں تو میں آقا علیہ السلام کی طرف میں نے رکھتے سفر باندھا اور آقا علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا اے عثمان تم کیسے آئے ہو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے میری نماز میں کوئی اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے قریب کیا اور کہتے ہیں کہ میں قدموں کے اوپر ہی بیٹھ گیا آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور تین مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ خروج ادو واللہی کہتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے میرے موں میں تھتکارہ اور کہا نکل جا اے اللہ کے دشمن اے اللہ کے دشمن نکل جا آقا علیہ السلام نے یہ کام کیا پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا پھر آقا علیہ السلام کے اس عمل کے بعد مجھ سے اس چیز کا احساس تک نہ ہوا یعنی یہ چیز مجھ پر جو مجھے وسوسے ڈالتی تھی شیطان جن میرے سے دور چلا گیا یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت مجود ہے حدیث نمبر ہے 3548 اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ طریقہ کس طرح ثابت ہے آقا علیہ السلام کے صحابی جناب خارجہ بن سلط اپنے چچہ حضرت علاقہ بن سہار تیمی سے روایت کرتی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو لوگ جو قوم والے ہیں ان کے پاس باگتے ہوئے آئے کہنے لگے تم آقا علیہ السلام کے پاس ہو کر آئے ہو تو ہمارے اس شخص کو دم کر دو اس کو کسی چیز نے آ کے گیر لیا ہے یہ مجنون یہ دیوانہ سے لگتا ہے تو انہوں نے اس پر صورت فاتحہ پر کر دم کیا کہتے ہیں کہ میں نے دم کیا اور اپنے موں میں لعاب کو جمع کرتا پھر اس شخص پر میں دکار دیتا میں نے دم کیا تو وہ شخص ایسے ہو گیا جیسے اس کو کسی چیز سے ازاد کر دیا گیا ہو یعنی پہلے وہ جیل میں تھا اب اس کو جیل سے نکال دیا اس طرح وہ ہوشیار ہو گیا پھر میں نے آقا علیہ السلام کو جا کر یہ خبر دی انہوں نے مجھے اس کے بدلے میں معافضہ بھی دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کھالو لوگ تو باطل جار پھونک سے کھاتے ہیں تم نے تو حق جو ہے وہ دم کیا ہے حق والا دم کیا ہے حق والا اس طرح آپ نے رقیہ شریعہ کیا ہے پھر آقا علیہ السلام کے اس عمل اور صحابی کے اس عمل سے بھی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ شریع علاج کر سکتے ہیں ایسا دم کر سکتے ہیں جس کے اندر شرکیہ سوالات نہ ہو شرکیہ القابات نہ ہو اس طرح آپ ایسا دم کر سکتے ہیں جس کے اندر شرکیہ امیزش نہ ہو یا ایسا طریقہ نہ ہو کہ جس کے اندر آپ نے شیعتین اور اس طرح جادوگروں کی معاملت حاصل کی ہو اس طرح کا علاج آپ کر سکتے ہو یہ تھی سنن ابودعود حدیث نمبر 3420 اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین روحانی علاج کے متعلق اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ